ہلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امیدی سب خیرید سے ہوں گے زبردست ہوں گے تڑی is the third day of my vaccination second dose of maderna ٹھیک ہے دیکھیں فائنلی مجھے نام بھی یاد ہو گیا ہے جو کہ مجھے first part one میں جب میں نے بتایا تھا تو مجھے بالکل بھی نام یاد نہیں تھا اچھا جیسے کہ میں نے اپنے last part میں بتایا تھا کہ میں لگانے جاؤں گی چار تاریکوں لیکن ہوا یہ کہ basically ہو گئی تھی تبدیت خراب مجھے لگانے جاؤں گا تھا اپنی امی اور بھائی کے ساتھ تو basically ان لوگوں کی ہو گئی تھی تبدیت خراب تو جس کی وجہ سے ہمارا جو vaccination کا timing تھے وہ delay ہو گئی just because کیونکہ جب آپ کو کوئی بھی بخار ہے یا درد ہے flu ہے کچھ ہے تو آپ اس میں vaccination نہیں کرنا سکتے تو آپ کو پورا cure ہونا ضروری ہے تو ہم بس اسی کا wait کر رہے تھے ان کی طبیعتیں ٹھیک ہوئی ہیں پھر ہم گئے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا late ہو گیا تھا around one week that's why یہ والی ویڈیو بھی تھوڑا سا late upload ہوئی ہے تو خیر ہوا یہ تھا یہ پہلے تو ان کی دروت خراب ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہے اچھا میں آپ پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ میرے بات جو ہے نا گھیلے میں پس ابھی نہا کے نکلیوں کچھ کرایا ہوا نہیں ہے میں نے تو خیر تو یہ ہے کہ پھر یہ ہوا تھا کہ کرانے کے بعد around after one week جو ہے اس کے ہم نے کرایا تھا چار ستمبر ہماری date تھی ہم نے late کرایا تھا اور کرانے کے بعد جو ہے پھر وہی after effects جو تھے اس کے not side effects side effects میں نہیں بولوں گی کاؤز میں نے اسے کوئی فیل نہیں کیے ہیں اور میں اس بارے میں کوئی اپنا ابھی فیلحال کمنٹ نہیں کرنا چاہتی لیٹر آن کبھی ایسا گھر مجھے فیل ہوا تو definitely I will share with you all تو یہ ہے کہ after effects اس کے وہی تھے جو کہ پہلے والے تھے جو part one میں میں نے discuss کیے تھے جب میں لگا آکھ کے آئی تھی اس دن مجھے بہت پھر میں down ہو گئی تھی اور بس میں literally جیسے میں گئی ہوں اس دن میں میں اتنے ہری میں گئی ہوں کہ میں بالکل بھی کوئی vlog نہیں کر سکی تھی اور پھر یہ ہے کہ خیر میں کرا کر آئی ہوں تو میں پھر بچوں کے ساتھ ان کو میں نے لٹانا تھا دوپہ کے لیے سونے کے لیے تو ان کے ساتھ میں خود بھی سو گئی جبکہ دوپہ میں میں بالکل بھی نہیں سوتی سوتی تھی پہلے لیکن اب میرا بالکل سون نہیں ہوتا تو مجھے اتنی نیند آ رہی تھی یعنی بس ایک فیل دیزی نے اسی مجھے فیل ہو رہی تھی کہ میں سو گئی جبکہ مجھے literally بالکل اب دوپہ میں نہیں آتی پھر یہ ہوا کہ میں دوپہ میں سو گئی پھر میں شام میں اٹھی تو جب میں شام میں اٹھی ہونا تو مجھے literally ایسا فیل ہو رہا تھا کہ مجھے بدحضمی سی فیل ہو رہی تھی جیسے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے دوپہ میں کھانا بھی اس ایچ میں نے کھایا نہیں تھا مطلب کھانا کھایا تھا لیکن میں نے روٹی سے نہیں کھایا تھا جس ایسے چمچے سے کھا لیا تھا کہ مجھے یہ ویکسنیشن کے بعد جو بہت ہیوی فیل ہو رہا تھا اور جو میں شام میں سو کر اٹھی ہوں تو یہ ہے کہ بہت کچھ ایسا بدزمی سا اور بس ایسا لگ رہا تھا جسے میری ساس پھول رہی ہے مجھے بہت ہیوی ہو رہا ہے یہ شاید مجھے لگ رہا تھا یہ ویکسنیشن کی وجہ سے تھا یا میں بہت ٹائم کے بعد دوپہ میں سوئی تھی تو مجھے بہت ہیوی ہیوی لگ رہا تھا تو یہ ہے کہ میری جسٹ اینار کی نیند ہوئی تھی پھر یہ ہوا تھا کہ اس طرح پھرے سوست سوست سی میری رات ہو گئی تھی پھر رات میں اگین سو گئی تھی بہت اچھے بچوں کی طرح بہت ٹائم پہ میں سو گئی تھی میں ابھی کل رات کو نہیں جا گئی تھی پھر یہ ہوا کہ اگلے دن اگلے دن جو میرا حال ہوا بس نہ پوچھیں لیکن میں بتا دیتی ہوں اگلے دن جو میرا بیڑا غرق ہو گیا کہ مجھے اتنا کوئی درد ہوا ہے میرے بازوں میں میرے بازوں میں درد ہوا ہے بخار کی کیفت جس طرح سے وہ ہوتا ہے وہ والا بخار جو کیا کہتے ہیں سردی والا بخار کیا ہوتا ہے جاڑے والا بخار جاڑے والا جو بخار ہوتا ہے جس میں شدیر تھنڈ لگتی ہے تھنڈا گرم سی باڈی ہو جاتی ہے اور آپ کو لائک کیسا لگتا ہے کہ آپ تھنڈے ہو رہے ہیں گرم اور پورا جسم ایک ایک ہڈی میرے جسم کی بازوں میں یہ انجیکشن لگا پا تھا میرے لیکن پورا جسم میرا دکھ رہا تھا میرا سر دکھ رہا تھا اور میں نے کس طرح سے وہ دن گزارا ہے وہ رات گزاری ہے بہت طف تھا اور اس دن ہم چلے گئے تفریح پہ بھی کہ گھر میں ذرا سا یہ ہے کہ میرے جی ٹائم ہے تو بیسے تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا کبھی ہینگ آؤٹس وغیرہ چل رہے ہیں تو ہم نکل رہی تھے تو میں نے کہا نہیں رکنا نہیں ہے چلتے رہو درد تو چلی رہے ہوتا ہے نوڈاوٹ مجھے ریسٹ کرنا چاہیے تھا میں بہت بہت حقیقی تھی لیکن یہ ہے کہ میں خیل گئی اور یہ ہے کہ بہت ویری ٹف ڈی بہت اچھا میں نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے بہت نوزیا بھی ہوا شدید مجھے ٹو ڈیز شدید شدید نوزیا ہوا ہے اور یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں آفٹر فو ڈیز میں فو ڈیز کے بعد بنا رہی ہوں یہ ویڈیو پتہ نہیں ٹری ڈیز فو ڈیز پتہ نہیں کیا کتے دن بعد بنا رہی ہوں یہ کہ آرم فور تو ہو گئے ہیں مجھے تو یہ ہے کہ مطلب مجھے دو دن بہت شدید قسم کا نوزیا بھی ہوا ہے کہ مجھے متلی ہو رہی ہے بس بہت مجھے مطلی ہوئی جان کے بس وہ جسم ٹوٹتا رہا بخائر کی قیفیت ہوتی رہی اور بس اس طرح سے میں نے کوئی بھی پیننڈال کی گولی نہیں لی میں نے کوئی بروف نہیں لی ویسے تو بھائی میں گولی نہیں کھاتی نہیں ہوں آج میں انکشاف کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ میں گولی نہیں کھاتی میں نے اپنی پریگننسی میں بھی کبھی گولی نہیں کھائی میں جب میرا فرش بی 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 تھا تو میں کریشر لیتی تھی اور اپنی گولیاں لیتی تھی اور بیٹ کے انتہائی ڈرام کے ساتھ وہ سب فارغ تھی بچہ نہیں تھا کوئی بھی تو بیٹ کے آرام سے میرے پاس کرشر تھے میرے چچا نے باہر سے بھیجاوا تھا وہ کرشر شادی میں جہاز میں ساتھ آیا تھا تو میں یہ کہ وہ کرشر جو ہے بسکلی اس میں دوار ڈال کے اس کو پی اس کے چمچے میں ڈال کے پانی ڈال کے لیتی تھی اور پھر پانی پیتی تھی بہت انتہائی مطلب مجھے اراؤنڈ پونہ گھنٹہ لگ جاتا تھا ڈرامے بازی کرتے کرتے دو گولی کھانے میں تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ نو اب میں کوئی گولی نہیں کھاؤں گی تو خیر میں آپ سے یہ چیز بھی شیئر کروں گی اس بارے میں بھی ایک لمبا ایک لندی ٹاپک ہو جائے گا تو لیٹر آن میں اس کو بھی ڈسکس کروں گی تو خیر یہ ہے جس طرح سے تاکہ میں نے کوئی پانیڈال کوئی برو فر میں نے کچھ بھی نہیں لیا میں نے پرداشت کیا آپ کو بھی یہ کہوں گی کیونکہ دیکھیں اگر آپ پانیڈال وغیرہ لے لیں گے پہلے اور بعد میں ہوتا یہ جو درد کی گولی ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی درد ہو رہا ہے تو کوئی چیز رک رہی ہے آپ کے نظام میں نا تو اس وجہ سے یعنی کوئی چیز کیا سوری بلڈ جو ہوتا ہے وہ ذرا تھک ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو جو یہ درد کی گولیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے بلڈ کو ذرا پتلا کرتی ہیں اور فلو کو تیز کرتی ہیں تو ہوتا ہے یہ کہ ایک ویکسینیشن لگی ہے اس کا ایک کام ہو رہا ہے پروسس ہو رہا ہے ہماری باڈی میں پھر ہم سیڈا نہیں اگر اس طرح کی کوئی گولی کھالیں گے پین کلر وغیرہ تو ہماری طبیعت تو اس سے ہماری درد تو چلے جائیں گے لیکن ہو گا یہ کہ وہ جو ویکسین ہوں گی نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی وہ پہلے سلو 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 جا جائے گی پھر تیز 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 جائے گی تو بس یہ کہ برداشت کریں دو سے تین دن اور بس یہ کہ پھر بہتر ہو جائیں گے تین دن فرس میں بھی یہ ہوا تھا سیم ایکسپیئنس تھا سیکنڈ میں بھی یہ ہی تھا بس شکر الحمدللہ ہو گئی سیکنڈ دن اور اب اس کے بعد یہ ہے کہ آفٹر سکس منٹھ جو ہے ایک پاور ڈوز ہے وہ تو جب ہوگی تب اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور سب سے ایک امپورٹنٹ نوٹ ان کے لیے جنہوں نے نہیں کرای ہے کہ نویمبر سے چارجز لگنے والے ہم نے تو فری میں کرا لی تو یہ ہے کہ بہت زیادہ چارجز نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ لیٹر آن آج سا اس میں چارجز میں ٹیکس فریکس انکلوڈ کر کے بھر جائیں گے جو میں نے ابھی مرڈرنا لگبائی ہے وہ نویمبر میں ہو جائے گی دھائی ہ اور باقی جو دوسری ویکسینیشن ہیں وہ اٹھارہ سو سولہ سو سترہ سو یم کی رینجو ٹھیک ہے جی چلیں یہ ہو گیا ایک چھوٹی سی گپ شپ اس کے بعد اب چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ کلپس ہیں وہ شیئر کروں گی کہ یہ جو میں نے ابھی اتنی ساتھی آپ سے باتیں کی ہیں تین دن کا اپنے ایکسپیئرنس شیئر کیا ہے تو درد کے ساتھ میں نے اور کیا 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 تھوڑا سا فن کیا تو آئیم گئن تو شیئر ویڈیو تو چلیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور بس پر وہیں پ اور میرے چارل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا مد بولیے گا اور بس اپنی دعا میں آت رکھئے گا انشاءاللہ پر ملاقات ہوگی آپ آگے دیکھتے جائیے اور کیا کہنا تھا مجھے مجھے کہنا تھا ہاں اپنا بھی ایکسپیئرنس پلیز یار بتا دیجئے کا مجھے کہ میں چاری تھی کہ جو مزید آنے والے ہیں ان کو بھی ایک اویرنس ہو جائے کہ بھئی ہمارا ایسا تھا ان کا کیسا تھا تو ہر چیز سب کو بتاؤنی چاہیے یہ بات ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نہیں تھا اور انشاءاللہ انشاءاللہ نہ ہی ہو تو بس چلتے ہیں آگے اپنی جاننے کی طرف یمی گولا گھنڈا you can buy it from dora جی اپنی دعاو میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی